الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی اجمعین اما بعد محترم ناظرین اس ویڈیو میں محرم الحرام کی فضیلت بیان کی جائے گی کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا آمال ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعائے مجھے اسے اچھی طرح سے بیان کریں گے توفیق عطا فرمائے یوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیس دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعد ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے محرم کی دسویں تاریخ کو عشورہ کہا جاتا ہے جس کے معنی ہیں دسوان دن یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامیل ہے جب تک رمضان مبارک کے روزہ فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کرا دیا گیا تھا بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عشورہ کے روزے کی فرضیت منصوف ہو گئی لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مصطحق کرا دیا ایک حدیش ریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا سبحان اللہ عشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عشورہ کا دن مقدس اور غرمت والا بن گیا ہے مگر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد موارک میں عشورہ کا دن مقدس جا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے تقریباً آٹھ سال کے بعد پیش آیا تھا لہذا یہ بات درست نہیں کہ عشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے یہ تو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن اطاف فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے بہرحال عشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا متورہ تھا اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں ہم اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت عدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عشورہ کا دن تھا اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان کے بعد خشکے میں اتری تو وہ دن بھی عشورہ کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے گلو گلدار بنا دیا وہ دن بھی عشورہ کا دن تھا اور قیامت بھی عشورہ کے دن ہی قائم ہوگی وطہ اتنی بار ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لئے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام استعمال کیا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو سنت کے طور پر اس دن کے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام انشاءال سمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گرشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا بس یہ ایک حکم سنت ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کی توفیق تعالی فرمائے اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی حیات تویبہ میں جب بھی اشورہ کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ السلام روزہ رکھتے لیکن وفاہ سے پہلے جو اشورہ کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اشورہ کا روزہ رکھا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا دس محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے دریئے فرعون سے انجات دی تھی اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت رمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف آشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا نو محرم یا گیارہ محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے لیکن اگرے سال آشورہ کا دن آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی مشابہت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمائی حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز قام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں کسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے عدیان سے منتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے منتاز ہو جاتا ہے اس کا طرز عمل اس کا طرز عمل اس کی چال ڈھال اس کی وضا کتا اس کا سراپا اس کے عامال اس کے اخلاق اس کے عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے منتاز ہونی چاہیے چنانچہ حالی سے مبارکہ میں حکم جا بجا ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو چنانچہ فرمایا مشرقین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنے ظاہر و باطن الگ رکھو بہرحال اس مشابہ سے بجتے ہوئے آشورہ کا روزہ رکھنا پڑی فضیلت کا کام ہے آشورہ کے روزے کا حکم تو برحق ہے روزے کے علاوہ آشورہ کے دن کے بارے میں لوگوں نے اور عامال اختیار کر رکھے ہیں ان کے قرآن اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے مثلا بار لوگوں خیال ہے کہ آشورہ کے دن فران قسم کا کھانا پکانا روڑی ہے اگر کھچڑا نہ پکایا تو آشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس قسم کے کوئی بات نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور نہ صحابہ کرام نے یا تابعین یا بذرگان دین نے ان پر عمل کیا صدیوں تک اس عمل کا قریم حضور نہیں ملتا ہاں ایک ضعیف اور کملور حدیث ہے مضبوط حدیث نہیں ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو اس کے اہل و عیال ہیں مثلاً اس کے بیوی بچے گھر کے ملازم وغیرہ ان کے عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا کھلائے یعنی اس دن عام دنوں کے مقابلے میں امدار اچھا کھانا بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت اتا فرمائیں گے یہ حدیث اگرچہ سنت کے اعتباعت سے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو حمد سے امید ہے اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حصل ہوگی لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وہ ساتھ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دعایٰ مجھور آپ کو اچھے عمل کریں توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان برفمائے ہمارا لئینا اگر بلالوں موپی